نمسکار دوستو آج کا جو میرا ٹوپیک ہے دوستو وہ ہے فائر کو آگ کیا ہوتی ہے ہسپٹل اور سبھی لیبوریٹریز کے اندر ہم کرنے والے جتنے بھی ایمپلوئیز ہوتے ہیں ان کو فائر کے بارے میں پتا ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے دوستو ویسے تو آگ جو ہوتی ہے وہ نورملی ہسپٹل یا لیبوریٹریز یا پھر کسی کمپنی میں ہی نہیں لگتی ہے کہیں بھی لگ سکتی ہے اور اس کے بارے میں ہم لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اور ہماری رسپونسبلیٹی اتنی ہی نہیں ہوتی ہے کہ صرف ہم ہسپٹل کے اندر ہیں تو وہیں پہ ہمیں صرف اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم ہسپٹل کے باہر بھی ہیں تو ہماری جو رسپونسبلیٹی ہے وہ وہاں بھی بنتی ہے کہ اگر آگ لگتی ہے تو ہم اسے کیسے کنٹرول کریں وہاں پہ کیسے ایویکویٹ کریں اور وہاں پہ کیسے ہم لوگوں کو بچائیں تو یہ ساری چیزیں ایک فائر ٹریننگ کے اندر آتی ہے جو کی کی سب ہی جتنے بھی این ای بی ایچ ہسپٹل ہوتے ہیں ان میں دی جاتی ہے تو دوستو آج کا جو میرا ٹوپک ہے یہ فائر کے بارے میں فائر کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے اور اس آگ لگنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیسے اس میں فسے جتنے بھی اور پیسنٹس ہوتے ہیں یا اور جن کو فائر کے بارے میں نولیج نہیں ہے ان کو کیسے ریسکیو کر ان کو بچایا جا سکتا ہے تو دوستو ویڈیو بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے اور بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ اور آپ کو نولیجیبل ویڈیو ملنے والا ہے تو اس لیے پوری ویڈیو دیکھنا ہے لاز تک دیکھنا ہے تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دوستو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا اور اسی کے ساتھ میں میں آپ کو ایک بات اور بتا نہ بھول گیا کہ میں ہوں آپ کا دوست اللہ خان چودری اور اپنے ٹیکنیکل ہیل چینل میں آپ کو بہت بہت سواگت کرتا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو دیکھیں اگر آپ ہسپٹل کے اندر ورک کرتے ہیں آپ ایک میڈیکل ہیلتھ کیئر پرسن ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو فائر ٹریننگ دی گئی ہوگی اور اگر آپ نون میڈیکل پرسن ہے تو آپ میرے اس ویڈیو کو دیکھ کے جان سکتے ہیں کہ کیسے آگ سے بچا جا سکتا ہے کسی بھی ہسپٹل کے اندر لگنے پہ اور کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے دوستو جیسے کی آپ نے ہسپٹل کے اندر فلور دیکھا ہوگا کہ ان میں دو ایکزیٹ دور بنائے جاتے ایک مین ایکزیٹ ہوتا ہے اور ایک ایمرجنسی ایکزیٹ ہوتا ہے جو کیسپیسلی فائر کے لیے بنایا جاتا ہے کی ان کیس اگر کبھی فائر لگ جاتی ہے کسی بھی کارن بس تو اس آپات کالین جو ڈور ہے وہاں سے نکلا جا سکے دوسرا اسی کے ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا سب بھی فلور جتنے بھی فلور ہوتے ہیں سب پہ جو فالنگ جو چھت ہوتی ہے اس کے اندر اسموگ ڈیٹیکٹر لگے ہوتے ہیں فائر ڈیٹیکٹر لگے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ میں سوور لگے ہوتے ہیں یعنی کہ پانی اگر آگ لگتی ہے تو اٹومیٹکلی وہ جو اسموگ ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے اور جو پانی ہے وہ اپنے آپ ہی چل جائے گا اس کو بجانے کا کام کرتے ہیں کیونکہ فائر ایک پرائیورٹی بیس پہ ہوتا ہے اس کو پورے مدیہ نظر رکھ کے کسی بھی بیلڈنگ یا کسی بھی جو آپ کا جو ٹاور ہوتا ہے یا ہسپیٹل کوئی بھی ہو اس میں پوری طرح سے کام کیا جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ اب اس میں کیسے کیسے ٹریننگ ہوتی ہے اور کیسے اس میں کیسے لوگوں کو مدب بچایا جاتا ہے اور کیسے آگ کو کنٹرل کیا جاتا ہے اس سے پہلے دوستو یہ جانا بہت جروری ہے کہ آگ ایکشوال میں ہے کیا دوستو آگ جو ہے نا جو فائر ہوتی ہے وہ ٹرینگل پہ ورک کرتی ہے تربجہ کار پہ کام کرتی ہے ٹرینگل ہوتا ہے کیا ہے ٹرینگل کے اندر ہوتا ہے دوستو سب سے پہلے آگ کو لگنے کے لیے فیول چاہیے اس کے بعد میں اس کو لگنے کے لیے ہیٹ چاہیے اور نمبر لاسٹ جو ہوتا ہے اس پہ اس کو لگنے کے لیے اکسیجن چاہیے اگر فیول ہیٹ اور اکسیجن ان تینوں میں سے ایک بھی چیز نہیں ہے تو آگ نہیں لگ سکتی ہسپیٹل ہی نہیں دنیا میں کہیں بھی آگ نہیں لگ سکتی جیسے میں آپ کو تھوڑا اس کو ڈیفائن کر کے بتاتا ہوں دوستو دیکھو سب سے پہلے فیول یعنی کہ ہمارے پاس میں کوئی بھی اگر بیس نہیں ہے کاغج ہو لیکوڈ گیس پیٹل کچھ بھی ہو اگر وہ بیس نہیں ہوگا آگ لگنے کے لیے تو آگ کبھی نہیں لگے گی دوسرا نمبر اگر ہیٹ نہیں ہوگی ہیٹ جیسے ہماری سوٹ سرکٹ یا کسی بھی طریقے سے بلاسٹ ہونے سے کیسے بھی ہیٹ جنریٹ ہو سکتی ہے تو اس اسی سے جب ہیٹ جنریٹ ہوگی تب ہی کوئی وہ بیس کو ایک دم سے اس کے کانٹیکٹ میں آئے گا اور آگ لگے گی اور ان دونوں کے علاوہ اگر اکسیجن بھی نہیں ہیں اگر تیسرا جو ہے اکسیجن وہ بھی موجود نہیں ہے تو آگ نہیں لگ سکتی تب ہی بولتے ہیں کہ یہ ٹرینگل پر ورک کرتی ہے اور ان تینوں میں سے ایک بھی چیز کو آپ ہٹا دو تو آگ نہیں لگے گی چلو یہ تو رہی جنر نولیج ایک فائر کے بارے میں آپ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ فائر ہوتی کتنے ٹائپ کی ہے دوستو آگ جو ہوتی ہے وہ موسٹلی فائب ٹائپ کی ہوتی ہیں اب یہ پانچوں ٹائپ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک ہسپٹل کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں اور آپ کو باہر بھی یہ چیزیں ملیں گی سب سے پہلے جو فائر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈرائی فائر یعنی کی سوکھی آگ جو کی کس طریقے سے لگتی ہے وہ آپ کے کاغذ کپڑے کوئیلا ان سبھی چیزوں میں لگ سکتی ہے اب جنرلی ہسپٹل ہے پیپر ورک ہوتا ہے تو کاغذ ہو سکتے ہیں آگ لگنے کے چانسز ہو سکتے ہیں اب اس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے اس کو آپ پانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں ڈائریکٹ پانی ڈال کے کنٹرول کر سکتے ہیں نمبر دو پہ ہم بات کرتے ہیں لپوڈ کیمیکل فارم میں آگ لگتی ہے یعنی کی جیسے پیٹرول ڈیزل یا آپ کی کوئی بھی ہم فل جو کیمیکل ہوتے ہیں جو جویلن سیل کیمیکل ہوتے ہیں ان میں بھی آگ لگ سکتی ہے اب آپ بات کرو گے کہ ہسپٹل میں پیٹرول ڈیزل ہوتے ہیں پیٹرول ڈیزل نہیں ہوتے ہیں بٹ اور بھی کیمیکل جرور ہوتے ہیں جیسے سپریٹ ہوتی ہے آئیسو پروپینول ایک الکوہول ہوتا ہے سپریٹ کے اندر وہ جویلن سیل ہوتا ہے وہ بہت نیجی سے آگ پکڑتا ہے تو ایسی کئی ٹائپ کی کیمیکل موجود ہوتے ہیں ہسپٹل لیبوریٹریز کے اندر تو ان میں بھی آگ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں اب ان کو ہم کنٹرول کیسے کرتے ہیں دوستو جو جویلن سیل ہوتے ہیں جو جو کیمیکل کے اندر آگ لگتی ہے اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں پاوڈر سے اس کے اوپر پاوڈر ڈال کے بہت سارے پاوڈر موجود ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارا جو فائر ایکش ڈی بہت سارے پاوڈر موجود ہوتے ہیں جیسے یہ سارے چیزوں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کسی بھی پیٹرول پمپے ریلوے سٹیشن پہ کہیں بھی جہاں پہ بھی پیٹرول یا ڈیزل کا برک ہوتا ہے وہاں پہ اپنے بالٹیاں دیکھیں گے ٹکیوں میں ریت کی تو آگ کو بھجانے کے لیے اس ریت کا استعمال کیا جاتا ہے نمبر تین پہ ہم بات کرتے ہیں گیس فوم میں بھی فائر لگ سکتے گیس جیسے ایل پی جیس اور بھی ہم فل گیسے ہوتی ہیں اور یا یوزیبل گیسے ہوتی ہے گھر میں سلینڈر وغیرہ میں جو ایل پی جیس ہوتی ہے وہ اب اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا دوستو اگر گیس میں فائر لگ جاتی ہے تو گیس کے اندر آگ لگنے کا سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے اوکسیجن اوکسیجن کی پریزنس میں وہ آگ لگتی ہے اب اس کو کنٹرول کیسے کریں گے اگر سلینڈر میں آگ لگ گئی ہے ڈائریکٹ آگ لگی ہوئی ہے آپ اس کو کیسے کریں گے وہ اس کا اوکسیجن کٹ کر دینا ہے اب آپ بولوگی اس کا اوکسیجن کیسے کٹ کرنا ہے یہ کوئی پاور کٹ تھوڑی نہیں ہے کہ بس سوچ آف کیا یا پھر ایم سی کو گرا دیا اور پاور کٹ ہوگی لیکن اس کا اوکسیجن کٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کو ایک جیسے سلینڈر میں آگ لگی ہوئی ہے تو آپ کو ایک کپڑا لینا ہے اس کو آپ بھی ہوگی ہو لیجیے اور آپ کو ڈائریکٹ اس کے اوپر لپیٹ دیجئے آپ کو پوری سابدانی سے اس کے اوپر لپیٹنا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ بھی اس میں جلج جائیں تو آپ کو تھوڑی دوری سے بنا کے آپ کو اگزم سے جلدی سے لپیٹ دینا ہے اس کی اوکسیجن کٹ کر دینا ہے وہیں فائر کنٹرول ہو جائے گی تو یہ تو تھی تیسری کٹیگری دوستو جو میں آپ کو یہ سیکن سے بہتر ہوتے ہیں میں نے اپ کو بتایا جسے و ایک ، فائر ہوتی ہے b میں میں نے آپ کو بتایا جو ڈیکوڈ کےمیکل فائر ہوتی ہیں اور جو ڈیکٹیگری جو ہوتی ہے جس میں بھی تھوس میکل ہوتے ہیں متل ہوتے بھی آگ لگنے پہ کیونکہ کیمیکل ریاکسنس ہوگی تو اسی دیسے بات ہے ان میں بھی آگ لگے گی اور آگ لگنے پہ ان کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے ان کو بھی دوستو اسی طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے ان کا اکسیجن کٹ کرنے پر ہی کیونکہ یہ بہت زیادہ جولنسی رہتے ہیں اور فائر بہت تیجی سے ان میں بھی پکڑتی ایک دم سے نمبر لاسٹ میں جو ایک کٹیگری ہوتی ہے اس میں ہم رکھتے ہیں نمبر پانچ کٹیگری میں رکھا جاتا ہے الیکٹرسٹی فائر کو یعنی کہ الیکٹرسٹی آگ جو ہوتی ہے اس میں کہیں بھی سوٹ سرکٹ ہونے سے آگ لگ سکتی ہے بجلی کے دوارہ تو اب آپ بات کرو گے کہ ہم نے چلو ڈرائی کو ہم نے پانی ڈال کے کر لیا اور جو ہمارے آہ لیکوڈ جو تھی لیکوڈ والا جی تو اس کو ہم نے ریت ڈال کے یا پاوڈر ڈال کے اس کو کنٹرول کر لیا اور باقی جو لیکن الیکٹرسٹی کو کیسے کرو گے آپ اس کے اوپر پانی نہیں ڈال سکتے کرنٹ آپ خود کو لگنے کا چانسز ہے یا پھر ہم اس کے اوپر ریت نہیں ڈال سکتے تو اس سے بھی تنگلیں لیکن جی ہاں دوستو اس کا ایک اپائی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ آگ یہاں سوٹ سرکٹ ہونے پہ لگی ہے تو آپ اس کنٹینٹ جو جہاں پہ آگ لگی آپ اسی کو پہلے آپ کو پاور کٹ کرنی ہے وہاں سے جو پاور سپلائی ہو لیے اس کو کٹ کر دینا ہے دین اس کے بعد اگر الیکٹرسٹی سوٹ سرکٹ سے فائر لگی ہے تو وہ کسی نہ کسی بیس کو جرور کونٹیکٹ میں لے گی تب آپ اس کو اپنے جو باقی جو چار آپ کے پروسی جا رہے ہیں ان کے بیس پہ آپ اس کو بجھا سکتے ہیں تو یہ تھے فائیو ٹائپس آف فائر تو اس کے بعد دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر ہسپٹل یا بیسکلی میں ایک ہسپٹل کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا جو چینل ہے ٹیکنیکل ہیلتھ میں اس کے اندر جتنی بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک ہسپٹل کے اندر انہی کے بارے میں بتاتا ہوں تو میں آپ کو ہسپٹل کے اندر ہی ایک ایگزامپل رکھے میں یہ فائر کے بارے میں بتا رہا ہوں تو دوستو اس میں ہوتا کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہسپٹل کے اندر فائر آگ لگتی ہے تو اس کے لیے آپ کو امرجنسی ایکزٹ آپ نے دیکھے ہوں گے جیسے کہ میں نے ابھی بھی آپ کو بتا ہے کہ ان میں ایکزٹ لگے ہوتے ہیں ان کے پاس میں آپ نے فائر جو جو ایکزٹے گیوسر ہوتے ہیں جو سلینڈر ہوتے آپ کو ٹنگے ہوئے دیکھے ہوں گے اگر آپ نون میڈیکل پرسن ہے آپ ہسپٹل کے اندر جا رہے ہیں یا پھر کسی بھی جگہ جا رہے ہیں آپ نے سلینڈر سایسے ٹنگے ہوئے دیکھے ہوں گے تو وہ اس پیسلی وہ فائر کے لیے ہی ہوتے ہیں ویسے تو دوستو کسی بھی ہسپٹل کے اندر ڈیجاسترس کے لیے کوڈس بنائے گئے ہوتے ہیں اگر کسی بھی طرح کے کوئی ایکسیڈنٹ کوئی درگٹ نہ ہوتے تو ان کے لیے الگ الگ کوڈ بنائے گئے ہے ویسے ہی فائر کے لیے بھی ایک کوڈ ریڈ بنایا جاتا ہے سب ہی جگہ پہ یہ کی کوڈ نہیں ہوتا الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن کوڈ ریڈ زیادہ تر بنایا جاتا ہے جب کبھی فائر لگتی ہے تو جو وہاں پہ امپلوئیز ہوتے ہیں وہ کوڈ ایناؤنس کر سکتے ہیں یا پھر اس موگ ڈیٹیکٹر جو ہوتے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں اور اس سے بھی کوڈ ایناؤنس اگر ریڈ ہوتا ہے تو آپ سمجھ جائے کہ کہیں نہ کہیں آگ ضرور لگی ہے تو سمپل طریقے سے میں آپ کو بتا دو دوستو یہ ہوتا کیا ہے جو آپ نے جو فائر اینجٹیگویسر ہوتے ہیں آپ نے کہیں بھی ٹنگے ہوئے دیکھوں گے انہی کی ساتھ میں دو ٹائپ کے ان میں پہ پلٹ لگی ہوتی ہیں ان پر لکھا ہوتے ہیں پاس اینڈ ریس اب کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا تو کافی ہوگا لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی دھیان نہیں دیا ہوگا کہ یہ پاسویٹ appealing لکھا کیوں ہوتا ہے تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کی تاجرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو دیکھیں پاس کا مطلب ہوتا ہے کی اس جو جو سیلنڈر لگا ہوا ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ ہوتا ہے پاس اور ریس کا مطلب ہوتا ہے کہ آگ لگنے کا جو ہول پروسیجر ہوتا ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اگر آپ کو آپ نے ٹریننگ لیا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں پورا پتا ہوگا تو میں آپ کو چلو میں بتاتا ہوں کہ پاس اور ریس کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو جو سیلینڈر لگے ہوتے ہیں ان کے ان پر جو پاس لکھا ہوتا ہے اور ریس لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں آپ کو پورا بتا دیتا ہوں کہ پی اے ایس ایس اس اس کی پوری فل فرم کیا ہوتی ہے جیسے کی پی کا مطلب ہوتا ہے پل پل مطلب پل دی پن اس کے اندر پن لگی ہوتی ہے جو سیلنڈر ہوتا ہے اس کو ہم پن کو پل کرنا ہے اس کے بعد اے کا مطلب ہوتا ہے ایم یعنی کہ جہاں پہ آگ لگی ہے اس کو ہمیں ایم کرنا ہے اس کی نوچ کو پکڑ کے اس کو ایم کرنا ہے ایک ہاتھ سے یعنی کہ جہاں پہ آگ لگی ہے اس کو بجانے کے لئے ایم کرنا ہے اس کے بعد ایس ایس کا مطلب ہوتا ہے ایسے بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے آپ اس کو سکویز کریں گے مطلب left and right آپ کو بالکل بیس میں جہاں پہ آگے لگیے وہاں پہ سویپ کرنا ہے اس ٹائپ سے جھاڑو لگاتے ہیں اسی ٹائپ سے سویپ کر کے وہ کرنا ہے تو یہ تو تھا ایک پروسیدر اس کو یوز کرنے کا جو ہمارا ریس کا مطلب یہ ہوتا ہے رے کا مطلب ہوتا ہے رے کا مطلب ہے اے کا مطلب ہوتا ہے sl COPLE Abs generated ہے مطلب ہوتا ہے کے Security اور ای کا مطلب ہوتا ہے اسٹھیکیوس productive افر nhất اے دنیا ابat میں اسプロ کچھ کے منٹ ہوگی ہے دیکھیں دوست Collect ریس کیوں کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ہیلتھ اورگنائیزیسن کے اندر آپ کام کرتے ہیں آپ ورکر ہیں تو آپ کی ریسپونسبلیٹی صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ صرف آپ آگ لگنے پر ان کیس آگر فائر لگتے ہیں تو آپ اپنا بچاو کریں آپ کی ریسپونسبلیٹی آپ کی ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ اگر وہاں پہ آپ کے ساتھ میں کوئی دوسرا پرسن ہے لائک وہ پیسنٹ بھی ہو سکتا ہے یا پھر کوئی بھی ہے تو آپ کو اس کی سیفٹی کو بھی پرائیورٹی بیس پر رکھنا ہے پہلے اس کو بچانا ہے پھر اس کو دیکھیں دوستو اگر آپ ہیں تو آپ اتنے سوٹیبل ہیں کہ فائر لگنے پر آپ امرجنسی ایکزیٹس سے نکل سکتے ہیں یا بھاگ سکتے ہیں لیکن اگر پیسنٹ اگر کرٹیکل کنڈیسن میں یا کیسے بھی آئی سیو کے اندر کیسے بھی ہیں وہ پیسنٹ نہیں بھاگ سکتا تو آپ کے اوپر ایک جان کی اور ریسپونسبلیٹی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ریسکیو کرنا ہے اس پیسنٹ کو بچانا ہے اس آگ سے یہ سب آتا ہے ریسکیو کے اندر دوسرا ہوتا ہے ہمارا الارم اس کے بعد آپ کو الارم منس یعنی کہ آپ کو کوڈ ایناؤنس کرنا ہے اگر کہیں بھی آگ لگیا تاکہ آگ فیلنے سے بچائی جا سکتے ہیں جو فائر برگیڈ ٹیم ہوتی ہے وہ ٹائم سے جلدی سے آگ کے اس کو کنٹرول کرے یا اور آگ اگر فیل رہی ہے تو تاکہ اور لوگوں کو پہلی وہ پتہ چل جائے اور وہ الیٹ ہو جائیں اور اس سے بچنے کے لیے وہ ایکزٹ ہو سکتے ہیں یہ ہوتا ہے الارم اس کے بعد ہوتا ہے سی یعنی کہ کنٹین یا کنفائن اب کنٹین کا مطلب دوستو یہ ہوتا ہے کہ اگر جس مالوں کے آپ ایک روم کے اندر ہیں اور فائر باہر لگی ہوئی ہے اب فائر لگتی لگتی وہ اس روم کے اندر بھی آئے گی تو آپ کو اس کنٹین کو ہی ختم کرنا ہے یعنی کہ آگ اس روم کے اندر نہیں ہے اس لئے آپ کو ڈور کلوز کردینے ہیں کھیڑکوں کو بند کردینے ہیں یا پھر آپ روم کے اندر ہیں باہر آگ نہ آئے اس لئے گیٹ کو بند کردین SHAD اس موج neuro bar laser اس کنٹین کو بند کردین zod distinct o اور لاسٹ ہوتا ہے ہمارا ایویکویٹ یا ایکشٹیویٹر یعنی کہ فائر کو ایکشٹیویٹ کرنا جو ہمارا ایکشٹیویٹر ہوتا ہے اس سے ہم اس کو بوجھانا تو دوستو یہ تو تھی پاس اور ریس کی فل فرم اور اس کو پونہ میں نے ڈیفائن کر کے بتایا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ اگر فائر ایک لارج سکیل پر لگتی ہے تو ہم اس کو کیسے کنٹول کرتے ہیں دوستو دیکھیں جہاں تک ہمیں نورملی جنرلی ایک سنگل پرسنس کو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ اتنا ہی آتا ہے کہ پاس ریس اور یا پھر تھوڑی اور ہم تھوڑی سابدہ نہیں بڑھتے ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں لیکن اگر لارج سکیل پر ہوتی ہے تو اس میں تو فائر برگیر ٹیم کو ہی بلانا ہوتا ہے یا تو وہ آپ کو آؤٹر ہیلپ لے نہیں پڑ سکتے ہے یا پھر ہوسپٹل کے اندر فائر کے سیفٹی کو پورے کنسیڈر کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہوتی ہیں کہ فائر برگیر ٹیم آپ کے اس کو کنٹول کریں تو دوستو اتنا ہی تھا میرا آج کے فائر چیپٹر میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک سیئر اور کمنٹ جروع کرنا اور ساتھی چینل کو سبسکرائب جروع کرنا اور اسی کے ساتھ ملتے ہم اگلی ویڈیو میں نمسکار